ہلو دوستوں میں ہوں جتیندر کمار اگروال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کمپیرن بھائی آج ہم جس پوڈک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے پتنجلی بورو سیف انٹی سیپٹک کریم ویڈیو شکو کرنے کے پہلے میں آپ سب کو نئے سال کی بہت بہت شب کامناہ دینا چاہتا ہوں تو دوستوں شکو کرتے ہیں پتنجلی بورو سیف انٹی سیپٹک کریم کے بارے میں پتنجلی بورو سیف کسی بھی پرکار کی سوجن والی توچہ سے لڑنے کے لیے اپیوگی کریم ہے یہ توچہ کوشکاؤں کے کائے کلپ میں مدد کرتا ہے اور آپ کو پاکرتک روپ سے نرم اور چکنی توچہ پردان کرتا ہے یہ سورج کی کرنوں کے ہانی کارک پروابوں سے راہ دلانے میں مدد کرتا ہے اور معمولی جلن کٹ گھاو اور پھٹے پیروں کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے پتنجلی بورو سیف انٹی سیپٹک کریم ہربل اور آوشک تیلوں سے سمرد ہے جو کسی بھی توچہ کی سوجن سے لڑنے کے لیے اپیوگی ہے اس میں ایلو ویرا گہوں کے بیج کا تیل ٹی ٹری اویل بوریکس کٹج ایکسٹریکٹ انت مول ایکسٹریکٹ مجیستہ ایکسٹریکٹ ہلدی ایکسٹریکٹ تلسی ایکسٹریکٹ اور نیم ایکسٹریکٹ ہوتا ہے ان سبھی انگریڈینٹس کے بارے میں آپ اگر دھیان سے سمجھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پوری طرح سے انٹی سیپٹک ہے اس میں جو بیس میٹریل استعمال ہوا ہے وہ ہے ایکوہ مائیکرو کرسٹلائن ویکس ای ویکس دی میتھیکون سیٹو سٹیرائل الکوہول سپٹی کا بھرسن بوریک ایسیڈ بیز ویکس ٹیلک وصد سگندی دروے آدھی ہوتا ہے اس کی شیلف لائف چوبیس مہینے کی ہوتی ہے یہ پتنجلی آئیر ویڈ لیمیٹیڈ کا پروڈکٹ ہے اور ایک میڈین بھارت پروڈکٹ ہے اس کو ہر عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں اس کا استعمال ایکسٹرنالی کیا جانا چاہیے انٹی سیپٹک کریم لگانے کے پہلے گھاو یا ایفیکٹڈ ایریا کو صاف کر کے پتنجلی بورو سیف انٹی سیپٹک کریم لگائیں اور اس کو دن میں کم سے کم دو بار لگائیں تاکہ بیسٹ ریزلٹس مل سکے یہ پوری طرح سے سرکشت ہے اور ڈرمیٹالوجیکلی ٹیسٹڈ ہے اس کے بینیفٹس کے بارے میں بات کریں تو یہ سورے کی کرنوں سے ہانی کارک پروہاب سے رہا دلانے میں مدد کرتا ہے یہ توجہ کوشکہوں کے کائے کلب میں مدد کرتا ہے اور آپ کو پاکرتک روپ سے نرم اور چکنی توجہ دیتا ہے یہ معمولی جلن کٹ گھاو اور پھٹے پیر کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے یہ شس توجہ کو پوشن دیتا ہے اس کریم کو ہم بینہ ڈاکٹر کے پرچے دوارہ ملنے والی آئیرویدک دوا مان سکتے ہیں روز مرہ کی زندگی میں کٹس ہلکی چوٹ سکن انفیکشن کے لئے بہت اپیوگی ہے یہ انٹی سیپٹک کریم ہے جو روگانووں کے ویرود سورکشہ پردان کرتا ہے جو سنکرمنٹ اور روک کا کرن بن سکتے ہیں یہ توچہ پر روگانووں کو مارتا ہے کٹنے کھرونچ اور کیڑے کے کٹنے والے سنکرمنٹ سے بچاتا ہے جیسے کی میں نے بتایا اس میں الویرا ہے جو ایک انٹی آکسیڈنٹ انٹی انفلومیٹری انٹی سیپٹک بھی ہوتا ہے یہ فنگل انفیکشن اگزیما موہ سے جلن گھاو سنٹین وائٹ ہیڈ سنسٹیف سکن کے لئے افیکٹیف ہے اس اتپاد کے کوئی گیاد دوسپرہاب نہیں ہے پھر بھی آپ اس کے استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے سلا لے سکتے ہیں اس میں بوریکس ہوتا ہے جو ایک کلینزر کے روپ میں کام کرتا ہے بوریکس کا استعمال کئی سوندرے پرسادن جیسے لوشن توچہ کریم مویسٹرائزر سنسکرین اور موہ سے دیکھ بھال اتپاد میں کیا جاتا ہے تولسی ایکسٹریک شکتی شالی انٹی آکسیڈنٹ گتی ویدی پردان کرتا ہے انٹی آکسیڈنٹ عمر بڑھانے والی توچہ کی دیکھ بھال کا ایک انیواری حصہ ہے حلدی میں انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی انفلمیٹری گن ہوتے ہیں یہ توچہ کے چمک پردان کر سکتا ہے پتنجلی بورو سیف انٹی سیپٹک کریم میں جو نیچرال انگریڈینٹز استعمال ہوئے ہیں وہ سبھی توچہ کی دیکھ بھال اور ان کے گنوں کے لئے جانے جاتے ہیں یہ بہت ایفورڈیبل پرائیس میں آتا ہے اس لئے یہ ایک اچھا پروڈکٹ ہے تو دوستوں میں نے آج آپ کو پتنجلی بورو سیف انٹی سیپٹک کریم کے بارے میں جانکاری دی میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے میرا کوئی بھی نیا ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو جب میں مل جائے دھنیو رات